السلام علیکم فرینڈز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیجن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بریڈر کبوتروں کو کلشیم پاورڈر کونسا استعمال کرویں یہ دیکھ لیں یہ بزار سے بنا بنایا ہوا ملتا ہے کلشیم پاورڈر یہ آپ اپنے کبوتروں کو استعمال کرویں اس سے آپ کے کبوتر جو ہیں ان کا پورٹ وغیرہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور ساتھ میں جو ہے ان کے فیدہ میں جو ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ان کا پورٹ رک جائے اور ایک اور اس سے یہ فیدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کبوتر ہیں مادیاں خاص طور پر وہ انڈے وغیرہ جو ہیں وہ ان سے نہیں بند ہوتی اور جو آپ کے نر کبوتر ہیں وہ بھٹ ڈالنے سے نہیں جاتے اب یہ میں کھولا ہوا ہے میں نے یہ اب اپنے کبوتروں کو جو ہے استعمال کرواتا ہوں میں یہ کنالی سی لے لیں اس طرح آپ بھی اس کنالی کے اندر جو ہے اس کو ڈالنے اور اپنے کبوتروں کو استعمال کروائیں یہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کروانا ہے یہ بنایا ہوا ملتا ہے کبوتروں کو جو ہے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے بریڈر کبوتروں کے لیے بہت ضروری ہے بریڈر کبوتروں خاص طور پر آپ یہ استعمال کرویں اب بھی یہ میں اپنے کبوتروں کے آگے رکھتا ہوں اور آپ دیکھئے گا کبوتر بڑی خوشی کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں اپنے بریڈر کبوتروں کو خاص طور پر یہ رکھیں یہ در میں آپ سائیڈ پر راہ دوں گا آپ کبوتر جب آئیں گے تو وہ کھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے یہ ایک سائیڈ کے اوپر یہ مٹی اور مٹی کے ساتھ زیرو نمبر کی چپس یہ بھی رکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی کبوتروں کے لیے بہت ہی اچھی رہتی ہے اور جو دانہ ہے وہ بھی میں نے ایک کنالی کے اندر ڈالا ہوئے جس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کہ دانہ نیچے بھی نہیں گرتا اور اس کے اندر کبوتر کی بیٹھے بھی نہیں گرتی اور گندی جگہ پر بھی نہیں ڈلتا اور جو پانی کی کنالی ہے اس کو بھی میں نے بڑی ہی اتیاز سے رکھا ہوئے اس کے اوپر میں نے کور دیا ہوئے کہ کبوتر کے اوپر سے بھی اگر بیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر نہ جائیں کیونکہ کبوتر اگر ساپ پانی پییں گے تو وہ سیت منت درست و توانہ رہیں گے تو آپ بھی اپنے کبوتروں کو یہ لاکر استعمال کریں یہ ڈبا میں آپ کو ایک بر دکھا دے تو یہ ڈبا ہے جہاں سے آپ دانہ وغیرہ لیتے ہیں ان سے آپ کو یہ بہت سانی جو ہے یہ مل جائے گا یہ دیکھ لیں کبوتروں کے کھانے کے لیے مٹی بھی بنائی جاتی ہے وہ بھی میں کسی دن آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ ہم کس طرح بناتے ہیں اور کس طرح کبوتروں کو استعمال کرواتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کر دوں گا فلال کے لیے میں نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کر دوں جو اپنے کبوتروں کو آپ ڈالیں اس سے آپ کے کبوتر کافی اچھے رہیں گے یہ دیکھیں اب یہ کبوتروں نے آگے سے کھانا شروع کر دی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ جو میں نے پاودر کلشم پاودر ڈالا ہے اس کو کبوتروں نے کھانا شروع کر دی ہے یہ آپ کچھ کبوتر دیکھیں اور دانہ اس کے اندر کھا رہے ہیں اور کچھ کبوتر اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو پیچھے مٹی بھی کھا رہے ہیں وہ دیکھیں تو کبوتر جو یہ بڑی خوشی سے کھاتے ہیں کچھ کبوتر مٹی کھانے میں مصروف ہو گئے ہیں پیچھے اور زیرو نمبر کے چپس کھا رہے ہیں کچھ کبوتر جو ہیں وہ دانہ کھا رہے ہیں اور جو ہے ایک دو کبوتر اس کے اوپر بھی آئے ہیں کیلشیم پاولڈر کے اوپر تو یہ آپ نے ایک دن رکھنا ہے کبوتر آپ کے کھائیں پورا دن اس کو رج کے کھائیں اس کو پانی نہیں لگنے دینا اور اس کے اندر اگر کبوتر ڈروپنگ بیرا کر دیں تو وہ اپنے سائٹ پر کر دیں یہ دیکھیں آپ آتے جا رہے ہیں کبوتر یہ بڑی خوشی سے کھاتے ہیں اس کے اندر کافی کمیاں بھی پوری ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے کبوتروں کا استعمال کرویں اس سے آپ کے کبوتر بڑے اچھے سیتمند رہیں گے اور وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں وہ دیکھیں وہ جو میں نے جفس رکھی ہے اور ساتھ میں مٹی ہے وہ بھی کبوتر کھا رہے ہیں تو کئی دوست کہتے ہیں کہ کبوتر اگر مٹی کھائے گا تو اس کے پیٹ میں کیڑے ہو جائیں گے تو ہر تین ماہ کے بعد ان کو پیٹ کے کیڑوں کا کورس کروایا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر ان کے اندر کے کیڑا ہوتا بھی ہے تو اس سے نکل جاتا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر ضرور کک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں سے پہلے پہنچ سکیں تھینکیو ویج ملک فور واشنگ دس ویڈیو